ہیلو دوستو میں ہوں دینیش کیورا آپ سب کا سواگت ہے روزی روٹی میں جیسے کہ دوستو آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ ہم گھر گرستی کی بات بھی کرتے ہیں عرض شاستر کی بات کرتے ہیں وہ سب چیزیں جو ہماری زندگی کو روزانہ کی زندگی کو پر بھاوت کرتی ہیں اس کے بارے بات کرتے ہیں اور سب باتوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے مطر رہتے ہیں مسکراتے ہوئے نین پارک بھائی نین بھائی نمشکار سواگت ہے آپ کا نمشکار thank you so much اور دینے جی آپ کی طبیعت اور یہ آپ positive ہونے کے باوجود میرے خیال سے اس کو کر رہے ہیں تو ہمارے سب کی اور سے آپ کو دھنیواد کرنا چاہتا ہوں یہ ایک commitment ہے آپ کا dedication ہے ورنہ ہم suggest کر رہے تھے کہ شاید اس بار یہ آپ نہ کرے اور یا تو skip کرے یا دو چار دن کے بعد کرے but i think یہ آپ کا determination ہے کہ show must go on and we all hope اور روزی روٹی کے سب درشکوں کی اور سے میری خود کی اور سے ہم لوگ پراتنا کرتے ہیں کہ آپ جل سے جل اپنے full form میں آ جائیں already you are looking much better thank you very much اور second time یہ میں corona کا attack میں آیا ہوں last year بھی فروری تھا اور اس سال بھی فروری ہے جب میں اس میں attack میں آیا ہوں لیکن last year تھوڑا جاڑا خطرناک تھا کیونکہ vaccination وغیرہ کچھ ہوئے نہیں تھے پر اس سال تھوڑا recover ہونے میں آسانی ہو گئی تو god has been kind and a lot of wishes from friends like you so that has worked also تو ہمیشہ جو prayers ہوتی ہیں wishes ہوتی ہیں وہی کام کرتی ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں سب لوگوں کو ہمارے جترے بھی مطر ہمارے ساتھ ہیں جو دیکھ رہے ہیں پروگرامز ہمارے سارے چینلز کے اوپر ان سب کو valentine day کی بہت بہت مبارک باد ہو اور آپ کے جیون میں خوشیاں آئے پریم آئے بہاریں آئیں اور خاص طور سے spring کا سیجن ہوتا ہے بسند کا سیجن ہوتا ہے اور بسند کا سیجن جو ہوتا ہے وہ شاید کسی بھی سال میں سب سے بہترین پندرہ دن ہوتے ہیں جہاں پر کیا کہتے ہیں کہ nature جو ہے جس کا blooming ہوتا ہے at its best ہوتا ہے اور ہمیں بھی اس سے شکتی ترابط ہوتی ہے اور اسی شکتی کی بدلت ہم واپس آتے ہیں اور ہم بھی چاہیں گے کہ آپ سب کے جیون میں وہ spring کی جو بہارے ہیں بسند کی جو بہارے ہیں وہ ہمیشہ بنی رہے ہیں ہمارے ایک بطرہ ابھی سے آئے ہیں ابھی شیخ خاناپورے ان کا کہنا ہے کہ لائی سے کی IPO جو آ رہا ہے اس پر ضرور بات کیجئے گا بلکل آج اس کے پر بات ہونے جا رہی ہے لائی سے کا IPO ہے crypto کا کچھ confusion ہے لیکن اس کے ساتھ پہلے سے میں جوڑ دوں کہ وہ کچھ دو تین data آئے ہیں بنگلہ دیش کے بڑے پہلے سے میں add کر دیتا ہوں وہ یہ آئے ہیں کہ بنگلہ دیش کا جو revision ہو گیا ہے gdp کا اور خاص طور سے ان کا per capita income کا ہے ابھی per capita income 2021 کی جون جون کا financial year ختم ہوتا ہے 2591 ڈالر سے اور gdp جو ہے 416 ڈالر billion ڈالر ہو گیا ہے except بھوٹان اور مالدیز کو چھوڑ دیا جائے شریلنکا کو تو میل لینڈ کے جو میجر بڑی اکانومیز ہیں بانگلہ دیش انڈیا نیپال پاکستان جو ہیں ان سب میں 2023 کی mid میں 2023 کی mid میں یعنی کی next year mid کے اندر اور سوار سال کے بعد میں بنگلہ دیش will become the first economy to cross 3000 ڈالر per capita income یہ ابھی سے انمان آنے شروع ہو گئے ان کی سرکار کیورسی بھائے ہیں تو ہماری اور سے بنگلہ دیش کو بدھائی اس بات کے لیے اور ناک کے لیے دو لینڈ مارک ان کے پاس آنے جا رہے ہیں جون 30 کو 2023 میں سوا سال کے بعد کہ وہ 500 بلین ڈالر کی اکانومی ہو جائیں گے that is called half trillion پلس ان کا پہلا کنٹری ہوگا ہمارے جو میجر تین چار کنٹری یہاں پہ سب کانٹینینٹ کے اس میں جو 3000 ڈالر کو per capita income کو cross کریں گے تو ہماری اور سے ہمارے سبھی بانگلہ دیش کے بھائی وہنوں کو بدھائی ہو ملکل اور دینیش جی جو آپ نے ایڈ کیا i would also ایڈ کی جو روزی روٹی والے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کا جو پریم ہمیں ہمیشہ ملتا رہا ہے اتنے میرے قیل سے 6-7 مہینے ہو گئے ساید اس سے اوپر تو ویلینٹین ڈے ہے ان کے سب کے پریم کے لیے ہم دھنیواد کرتے ہیں اور میرا اور دینیش بھائی کا ڈھیر سارا پریم آپ کو اس شب دن میں تو یہ ایک اچھا سنیوگ ہو گیا اور یہ سنیوگ پہ ہم سب ہمارے روزی روٹی دیکھنے والے کو اپنا پریم دیتے ہیں اور ان کے پریم کا سوکار کرتے ہیں دنیواد کرتے ہیں Thank you تو ہم دو ایشو ہمارے پاس میجر ہیں ایک لائی سی آئی پیو ہے دوسرا ہے کرپٹو کنفیوزن تو نائن بھائی کونسا وش ہے پہلے لینا چاہیں گے I think ہمارے کوئی ایک درشک نے لائی سی کے بارے میں ریکویس کی ہے تو ہمارے تو جو روزی روٹی دیکھنے والے ہیں اور ان کی جو ریکویسٹ اور سجیشن ہے وہ ہمیشہ سراکھوں پر رہتے ہیں تو I think شروعات کرتے ہیں لائی سی کے آئی پیو سے پر کوئی آپ کی ٹپڑی ہو تو کیونکہ آپ ہمیشہ کیا ایک بیگراؤنڈ اور سما بان دیتے ہیں ورنہ پر رائی also understand جو میری understanding تو دیکھیں لائی سی کا جو ریڈ ہیرنگ وہ جو پروسپیکٹس ہے انہوں نے فائل کر دیا ہے اور اسی لئے اب لگ رہا ہے کہ جو سرکار کا ڈائیویسٹمنٹ کے طور پر ایک ٹارگیٹ تھا ایک لاکھ پچتر ہزار کروڑ کا جو کی ریوائز ایسٹیمیٹ میں کہیں پچتر ہزار کروڑ کا کر دیا گیا تھا اور اس میں یہ کہیں بارہ ہزار کروڑ تک کا بھی کام ہو پایا ہے اور اب یہ سیونٹی فائی تھاؤزن کروڑ کے آسپاس لائی سی کے آئی پی او کے دورہ ریس کرنے کا مددہ ہے اب شاید اس کو ڈائیویسٹمنٹ بولے نہ بولے وہ ایک الگ مددہ ہے اس کو اب ہی نہیں لے رہے پر اسینشل جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ آئی پی او کے بارے میں تو رہا سے بتائیں کہ ائی پی او کیا ہے اس کے کیا پلاس اینڈ مائنس ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا آئی پی ہوگا انڈیا کا فائنانچ سرویس اس کے پہلے وہ پی ٹی ایم والا جو آ گیا تھا کہیں سیونٹین ایٹین تھاؤزن کروڑ کا جو کہ ابھی اپنی ایشو پرائس سے فورٹی پرسنٹ پرائس پرائس چل رہا ہے اور مارکیٹ کا محول ابھی بہت ہی یو ایس فیڈ اور اسی کے طور پہ ریزر بینک اف انڈیا کیا سٹین رہے گا ابھی last میٹنگ میں تو انہوں نے اپنے ریٹ نہیں بڑھا ہیں پر گلوبلی جو انٹریس ریٹ بڑھ رہے ہیں اس کے کارن سٹاک مارکیٹ میں تھوڑا چاپی ویدر رہے گا پلس کوٹ سمبھاؤ ہونا ہے اب یہ سب کنٹور جب میرے خیال سے کمی ویق میں باہر آئے گے اور ہم لوگ اس کی چرچہ آج شروع کر رہے ہیں پر سماپ نہیں کریں گے اگلے ہمارے اپیسوڈ میں بھی جیسے یہ چیز باہر آتی ہے ایسے ایسے ہم بات کرتے رہیں گے اس کے بارے میں پر ایک چیز کے بارے میں بتا دوں یادی ویلیویشن کا تو دیکھیں ہم نے سٹڈی کیا دو تین ویلیویشن کا اور جو پیرز ہے جو لائف انشورنس میں انڈیا میں کام کرتے ہیں ایسے دو تین جو سٹاک ایکس چین لسٹیڈ کمپنیز ہیں کی کمپنی ہے جس کو ہم لائی سی کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں تو یہ سب کے جو ایک پرائیس ارننگ ریشیو جو پی ریشیو بولتے ہیں جو مارکیٹ میں ایک اہم ریشیو مانا جاتا ہے تو جو لائی سی کا فور پائنٹ فور روپیز کا اینیو لائز جو ای پی ایس ہے ارننگ پر شیئر اس کو ابھی کے ملٹیپل دیکھے تو ابھی جو ایسی 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 آئی اور ایس بی آئی لائی کے جو ملٹیپل ہے مطلب جو ارننگ پر شیئر ہے اور جو شیئر پرائیس ہے اس کا ملٹیپل دیکھے تو کہیں ایوریج about 130 135 کے آس پاس کا چل رہا ہے اور یہی ہم لوگ لائی سی کے لئے جوڑے تو کہیں بنے گا 4 لاکھ کروڑ کے اس سے تھوڑا سا کم سرکار جو ابھی میرے خیال سے ایک انڈکیشن دے رہی ہے وہ کہیں 14 15 لاکھ کروڑ کا ہے اور یہ صرف price earning multiplication کی بات کرے اور ہم لوگ oversimplify کر رہے ہیں میں یہ بتا دوں اور normally جنیش بھائی اس میں ہمیشہ ہی اپنا ایک disclaimer کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں کسی بھی IPO یا کوئی بھی share کو لینے کی یا recommend کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف ہمارے روزی دوسرا ایک multiple دیکھے کہ اس کی total جو income ہے اس کے multiple کے چلتے ہوئے دیکھے تو یہ جو اس میں multiple آئے گا وہ کہیں اس سے زیادہ 8-9 لاک کروڑ کا ہو سکتا ہے جو کی HDFC کو ICICI کو اور SPI کو ہے life کے shares کو تو اس لئے میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر رکھتے ہوئے جرہ زیادہ ہے تو اس لئے ہمارے جو ہائر سائد تو اس لئے اور ابھی کیا ہے جیسے وہ ایک اور شیئر جو ہے وہ چالیس پرسنٹ چل رہا ہے جس ہم نے آگے بات کی تھی تو شاید اس میں بھی کہیں سرکار کے ہائر ایکسپیکٹیشن ہو تو لسٹنگ کے بعد کم ہونے کی بھی ایک سمبھاؤ نہ ہو سکتی ہے اور مارکیٹ ویسے بھی چوپی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو سوچ سمجھ کے اور ہم لوگ اپنے اگلے اپیسوڈ میں بھی ایسے جیسے باقی کے ڈیٹا آتا جائیں گے پر ابھی یہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا پندرالاک کروڑ کا ویلیویشن ہائی ہے اور اسی لیے اس کو اور آپ تھوڑا سا گوھر سے دیکھ لیں اپنی اور سے پتا کر لیں اپنے بروکر سے بات کر لیں اپنے جو ویل ویشر سے اپنے فائنانچل ایڈوائزر سے ان سے بات کریں اور پھر سمجھ کے استعمال کیجئے ہم لوگ یہاں پر جو بھی ڈسکیشن ہیں وہ ایک ایڈوکیشن ڈسکیشن ہیں اکیڈمی ڈسکیشن ہیں ہم یہاں پر کسی کو بھی چاہے کرٹو کرنسیز ہوں یا کوئی شیئر ہوں یا میچول فنڈ ہوں ہم رکمنٹ نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا ڈسکلیمر ہے تو آپ کو جو بھی شیئر خریدے ہیں سو سمجھ کے خرید دیئے اس کے ساتھ جو خطرے ہوتے ہیں ان کو پڑھئے گا کیونکہ ہمیشہ آپ دیکھو کہ نیچے ایک ڈسکلیمر سب کے اندر دیا جاتا ہے جو بھی مجھے اتنی ٹیکنیکل نالج نہیں ہے تو نیچے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی سمجھ کا استعمال ضرور کیجئے گا دوستو یہ تھا لائی سی آئی پیو کے اوپر نین بھائی کا وشلیشن اب ہم چلتے ہیں کرپٹو کنفیوزن کی اوپر کی یہ کرپٹو کا کنفیوزن کیا سرکار بھی بڑی کنفیوز کو آپ لاؤسز وغیرہ بھی آپ اس کو کہیں اور کور نہیں کر پائیں گے بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی لوگوں کو سفائی چاہیے ہوگی تو نین بھائی یہ تھوڑا کلیارٹی دیجئے ایک طرف تو سرکار یہ کہتی ہے کہ لیگل بھی نہیں یہ بھی نہیں لیکن اس کو ٹیکس بھی کر رہی ہے تو یہ کنفیوزن والی اس تھی آ رہی ہے تھوڑا اس کے درشت لکھ رہے ہیں ہم ڈیجٹل کرنسی کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں جو ابھی روپی کی ڈیجٹل کرنسی آ رہی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے کرنسی ایک الگ ایشو ہے ہم صرف کرنسی کے بات کر رہے بھائی بلکل کیونکہ آپ جو بتا رہے دوسری ریزر بینک آف انڈیا کی دوارہ جو ایک کرنسی لانے کا پلان ہے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی کوئی زیادہ ڈیٹیل بھی نہیں آئی ہے ابھی سرف intention کی بات ہے اس لئے اس پہ چرچہ کرنا تھوڑا سا presumptious ہو جائے گا اور ہم لوگ چرچہ کر رہے ہے کہ جو ہمارے یہاں وشو کے سب سے زیادہ crypto investors ہیں جو ایک لاکھ سے کم روپیہ پر head invest کرنے والے investors ہیں جو stock market سے بھی زیادہ investors crypto میں آگئے ہیں اس situation میں crypto میں ہم کیسے جلدی سے جلدی clarity لائے اور سرکار کوشش کر رہے کہ کیسے اس پہ act کرے تب تک یہ انہوں نے taxation levy کیا تھا تو ہم لوگوں نے بھی اپنے اپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ایک اچھی بات ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جس میں deal کر رہے ہیں تو ایک that would be a boon to the whole economy پر اسی لئے 30% کے بات جو تو وہ تھوڑی سی بات ایک دوبارہ جو clarity سو تھوڑی سی نظر آ رہی تھی وہ دھندر آ گئی اس کے بات پھر Reserve Bank of India نے ہمیشہ اپنا stand جو cryptocurrency against ہے وزاری رکھا اور recently RBI governor نے خود کہا کہ crypto میں underline asset نہیں ہے even tulip پہلے تو تھا ایک tulip والا جو معاملہ ہوا تھا اس میں تو underline کچھ ہے ہی نہیں تو یہ جو ویدھان آ رہے ہیں اس سے میرے خیال سے ایک ٹھوڑے mix signals جا رہے ہیں لوگوں کے پتی اور جو 30% کی بات کری ہے اس میں آپ نے صحیح کہا اور آپ تو یہ سب چیزوں سے بہت closely اور سرکار کی اور سے ڈیل کرے تھے تو آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس میں جو آپ یا جیسے میں چار transaction کیے دو میں تھوڑا پیسہ کمائیا دو میں نقصان ہوا تو ابھی سرکار کا جو provision existing ہے وہ یہ دو جس میں کمائیا اس میں میں ٹیکس بھر دوں اور دو جس میں گوایا جیسے میں دو میں میں سو روپیہ کمائیا اور جو دو میں نقصان کیا وہ میرا دو سو روپیہ نقصان ہوا تو مجھے سو روپے پہ تیس روپیہ انکم ٹیکس بھرنا ہے اور دو سو روپیہ میرا جو گیا سٹاک تو مجھے یہ loss جو ہے وہ سیٹ آف کرنے کو ملیں گے اب یادی سٹیئر مارکیٹ میں یہ سٹیئویشن ہے اور شیئر مارکیٹ سے زیادہ ہمارے لوگ انویسٹرز یادی کرپٹو میں ہیں اور سپیشلی چھوٹے چھوٹے انویسٹرز ایک لاکھ سے کم کے ایوریج انویسٹر کی ہے تو پلیز اس کو کہیں سیٹ آف کرنے کا پرویجن ہونا چاہیے that is just being fair مطلب کوئی جہزہ اس میں مانگنے والی بات ہے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سیٹ آف اگنس کرپٹو سیٹ آف جو کرپٹو سے جو لاؤس بلکل بلکل یعنی کہ ایک کوارٹر کی حساب سے جاتے ہیں تو ایک کوارٹر کے جو اپرل سے لے جون تک کا کوارٹر ہے اس کوارٹر میں جو میں نے invest کیا یا میں اس کو ان کیش کرتا ہوں تو جو بھی میرے پر پروفٹ آتا ہے یا میرے لاؤس آتے ہیں تو سرکار وہ بھی کرنے کو تیار نہیں اشیاء ابھی نہیں ہے تو اس لئے اور جو آپ نے کہا وہ کوارٹر کا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں تو پورے سال کی بات کر رہا ہوں میں فائنانشیل year کی بات کر رہا ہوں جیسے میں دو ٹرانزیکشن کیے میرے سو روپیہ نقصان ہوا جولائی سے سپٹیمبر میں میں دو ٹرانزیکشن کیے میرا پچاس روپیہ فائدہ ہوا پھر اکٹوبر سے ڈیسیمبر تک میرا کوئی دس روپیہ نقصان ہوا یہ سب کا ٹوٹل ملا ہے تو ہی مجھے ٹیکس بڑھنا چاہیے جو میرے لاؤس ہے تو اس کو سیٹ اف ہونے چاہیے اور آگے کہیں آپ کو ٹیکس ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے نہ کی جو پروفیٹ ہے اس پہ ٹیکس ہو جائے اور جو نقصان ہے وہ اس پرکار سے پھر تو ہورس ریسیگ والی بات ہوئی ہاں گئے سور پہ ٹکٹ خریدا ہار گے اور اگر سور پہ سور پہ جید گئے اس پہ سرکار ٹیکس لے اس کو یہ پر آپ نے بلکل صحیح compare کیا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ابھی cbdt کے لوگوں کے ساتھ جو چرچہ کر رہے ہیں crypto کے exchange والے crypto کے stakeholders تو اس میں ان کا بھی جور یہ ہے کہ وہ ٹیکس جو ہے وہ اپ نیٹ جو میں کمائی ہوں اس پہ رکھ کہیں یہ gift کرتا ہوں جیسے میرے پاس جو کوئی cryptocurrency ہے وہ میں جدی دینیش بھائی کو دیتا ہوں تو اس کو دینیش بھائی کو 30% دے دینے ہے اب دیکھیں اس کو میں compare کرنا چاہتا ہوں دیکھنے والے ان کے لئے کہ جدی آپ کو بونس share ملا تو بونس share ملا share جب میں بیجتا ہوں تب اس کی جو acquisition cost zero اور یدی میں نے 100 روپے پہ بیچا تو 100 روپے جو مجھے ملے اس پہ میں اپنا tax برتا ہوں تو اس میں یہ provision ہے کہ جیسے میرے پاس آگئے مجھے دے دینا پڑے گا تو میرے پاس آئے crypto اور مجھے دینا پڑے گا fiat currency میں روپے اور میرے پاس یدی liquidity نہیں ہے تو باقی کے asset میں جو provision رکھے ہیں جیسے bonus share میں وہ ہی یہاں لے جائے کہ آپ جب بھی اس کو بیچو گے تب آپ کے سامنے وہ cost zero تھی کیونکہ آپ کو اپنے خریدا نہیں ہے اس کی acquisition cost is zero تو باقی کے جو آپ کا profit ہے اس پہ tax لگے but when you make profit not when you receive the hole thing تو یہ دوسرا میں سمجھ بیان رکھنا پڑے گا چھوٹا موٹا setup اگر بیان ہی کر دی بات ختم ہوگی تو لوگوں کو clarity ہو جائے بیان بھی نہیں کرنا ہے اور facility بھی نہیں دینی ہے تو دو چیزیں ایک ساتھ میں نہیں چل سکتی ہیں قانون اس ڈھنگ سے ہونا چاہیے جو reasonable ہو میں ہمیشہ دنیا میں نہیں ہے تو وہ کہیں پر کوئی cash چیک کرانے کے لئے کہی گئے وہاں پر تو بولے کہ یہ یہاں پر نہیں سونی چاہیے دیکھا جائے تو قانون کے اندر بھی reasonable mess ہونی چاہیے otherwise وہ arbitrary ہو جائے گا تو قانون نہیں رہ جاتا پھر تو گنڈا گردی والی بات ہو جاتی دیکھا جائے اور crypto میں ایک اور چیز چھوڑی لیانا چاہوں گا ذکر کر دوں گا جو دوسرا ایک income tax ہے دوسرا TDS ہے دیکھ TDS جو ایک percent بولا ہے ابھی وہ یہ ہے کہ جیدی میں purchase کرتا ہوں دینیش بھائی سے کچھ بھی crypto تو میں 100 روپے کا یدی میں نے آپ سے crypto لیا تو مجھے ایک روپیہ TDS کاٹ کے 99 روپیز دینے ہے اور وہ ایک روپیہ آپ کے account پہ جمع کرا دی اب یہ سمجھ یہ کہ most of the purchases are through foreign exchanges from outside اور وہ لوگ ہیں وہ اپنے کس آدمی کا cryptocurrency آپ لے رہے ہیں اس کی identity reveal کرنے کے لئے تیار نہیں تو ہوتا ہے یہ کہ میں ایک تو کیسے آپ کا TDS deduct کر کے کہاں کس کے نام is so global اس کو ایک isolation میں انڈیا میں کرنا وہ میرے خیال سے ایک اور confusion اور ایک non implementable چیز ہو جائے کہ اس کو کرنے میں بہت دکھت آئے گی کیونکہ یہ کریں گے کیسے آپ تو یہ میرے خیال سے TDS کا اور پراو دان ہے وہ ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا اور چوتھا یہ ہے کہ کرپٹو ایک سے دوسرے میں بدلتے ہیں تو جیسے آپ کے پاس ایتھیریم ہے اور آپ اس کو بٹکوائن میں convert کرتے ہیں تو اب ہی تو آپ کو جیسے convert کیا اس پر 30% دے دینے پڑے گا اور اس پر TDS بھی لگے گا یہ سب چیزوں کو تھوڑی جتنی clarity ہو جائے سرکار کی منشا یہ تھی کہ اس کو تیکس کرتے ہیں تو تیکس کرنے سے یہ سب clarity ہونے کمپلزن بھی آ جائے گا تو اب جب کی تیکس کیا ہے میرے خیال سے یہ سب clarity میں سمجھ رہا ہوں کہ اگلے ہمارے دو چار کرتے جائیں بلکل کریں اور دوستو پچھلا یہ ہفتہ گزرا ہے یہ بہت دکھدائی بھی ہوا بہت painful بھی تھا ہم نے بھارت میں دو ایسی ہستیوں کو کھو دیا کہ جو انمول تھی سب سے پہلے راہل بجاج صاحب جو ہمارا بجاج آپ سوچ سکتے بینہ بجاج کے ایک عام بھارتی ایک سوپن ہوا کرتا تھا کہ عام بھارتی ہے اس کے پاس ایک بجاج سکوٹر ہوگا اور وہ ہمارا بجاج کے نام سے دیکھا جائے تو پورے بھارت میں پرسید تھے اور بہت ایک کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ باقی تو بول نہیں پاتے تھے لیکن ان کے پاس وہ سہاس تھا کہ وہ بول پاتے تھے وہ ان کی وراست تھی وراست اس لیے تھی کہ وہ جمنا لال بجاج کے پوتر تھے اور جمنا لال بجاج ماتمہ گاندی کے سہیوگی تھی بلکہ لوگ ان کو ماتمہ گاندی کا بھامہ شاہ کہا کرتے تھے دیکھا جائے تو جمنا لال سے خاص طور سے رہن بجاج صاحب کو بہت بہت ونمر شبدانجلی اور ساتھ میں ہم نے اسی ہفتے کھویا بھارت رتم لطا مگیش کر کو لطا جی اب ان کے بارے میں میں کیا کہوں قریب چون تیس ہزار گانے گائے پینتیس چھتیس بھا شاہوں کے اندر اور ان مدر پوری نہیں ہوتی اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے اگر ٹیکنالوجی زندہ رہی تو اگلے والے پانچ سو سال ہزار سال تک شاید آپ کو بہت سارے چہرے نہ ملے لیکن پھر وہ ہی بات رہ جائے گی میری آواز ہی پہچان ہے نام گم جائے گا چہرہ یہ بدل جائے گا تو یہ آواز رہ جائے گی اور لطا منگشکر کی آواز صدیوں تک گونجے گی لوگوں میں اور لوگ حیرانی کریں گے کہ لطا منگشکر جیسی گائکہ نے بھارت میں جنم لیا تھا کچھ ایسا ہی جیسے کی کئی بار آئینسٹائن بولا کرتے تھے مہتمہ گاندی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کسے عام بھاشا میں ورڈ کہتے ہی یگ پرش کی ہزار سالوں میں ایک ہستی ایسی پیدا ہوتی ہے نائن بھائی تھوڑا سا آپ کچھ کہیں گے لطا جی کے بارے میں راہل بجاج کے بارے میں اپنے ان فیکٹ اتنی بہت اچھی طرح سے سردانجلی کر دی کہ کچھ ایڈ کرنے کو ہے نہیں ایک میرا جو ایک نیجی انوبھا ہے میرا جو ایک لائف میں چیز اگٹی ہے وہ بتاتا ہوں کہ جب میری شادی ہونے کو تھی ہمارے شادی کے ٹائم پر جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ لڑکے کے پاس سکوٹر ہے کی نہیں اور یہ بجاج کا چیتک سکوٹر نکلتا تھا تو یہ بجاج کا چیتک سکوٹر ہونا وہ جیسے آپ بولتے کہ لڑکا کچھ کماتا ہے کی نہیں اسی کی طرح تھا کہ یہ آپ پاس لڑکا تو ہے پر سکوٹر والا نہیں ہوگا تو شاید شادی میں باد آئے گی اور ہمارے ہمدہ باد میں سکوٹر ملتا نہیں تھا اور صورت میں ہم لوگو کہیں جا کے الورٹمنٹ ملا کیونکہ چیتک کے لیے آپ کو پتا ہوگا 4-4-5-5 سال کا ویٹنگ تھا ہمارے ٹائنگ پہ آج تو ہمارے جو ینگ درشک ہے ان کے لیے یہ امیجن کرنا مشکل تھا تو ہم صورت سے جی جی تو یہ راہول بجاج جی کا ہمارے سب کی لائف میں ایک یوگ دان تھا کہ انہوں نے ہم سب کو اور بھارت کی اکنومی کو بھئیے دیے اور بھارت کی اکنومی اور ہماری سب کی زندگی شاید ایک تیجی سے چل پڑی کیونکہ راہول بجاج جی نے ہم سب کو ٹو ویلر دیا اور اکنومی کو بھی ایک تیجی دی جس سے اکنومی آگے بڑھی اور جیسے آپ نے کہا ایک وہ آدمی تھا جو شیر تھا اور بولتا تھا اور جو اس کو لگتا تھا وہ بولتا تھا وہ انڈسٹریالیسٹ ہر ایک کے پاس یہ لگجری نہیں ہوتی کہ وہ بول پائیں جو کرنا ہے اور بہت کم لوگ یہ کر پاتے تھے تو یہ دو کے لیے اس شیر کو سلام جو آج ہمارے ساتھ مہیرہ اور دوسرا لطا جی کا جیسے آپ نے کہا تو لطا جی ہمارے سب کے جیون کو بہتر بناتی ہے ہم جب سنڈے کو ہمیشہ بیٹھتے ہیں اور صرف میوزک سنتے ہیں تھوڑا ٹائم میں اور اپنی وائیف تب اس میں لطا منگیش کر کے سونگ ہمیشہ رہتے ہیں اور وہ ہمارے آس پاس کے واقعون کو بدل دیتا تھا ہم لوگ کوئی اور نئی دنیا میں لے جاتا ہے اب ہی بھی ہر سب سنڈے کو جب ہم بیٹھتے ہیں صرف میوزک کے ساتھ جیسے آپ نے کہا وہ رہے نہ رہے ان کی آواز ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے اور انہوں نے جو ہماری پھر وہ گانا ان کا دو لائن یاد آتی آج تو میں سوچ رہا کہ پہلی بار روزی روٹی میں ایک لائن گنگنا بھی دیتا ہوں میں لگر آپ کی آگیا جی پلیز ارشاد بلکل لطا جی آمر گانا ہے کشور کے ساتھ ہے ویسے تیرے بینا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں شکوا نہیں شکوا نہیں شکوا نہیں تیرے بینا زندگی ہو نہیں زندگی نہیں زندگی نہیں زندگی نہیں کیا بات تو آج من کر آیا کہ چلیے تھوڑا سا کتنا بڑیا تھوڑا سا بہت 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 ہمارے سب کی جو انبھوتی تھی آپ نے اس کو وچا دے دیا آپ نے اس کو سور دیا بلکل thank you so سو درشک میتر انہی شبدوں کے ساتھ ہم لیں گے روزی روٹی سے ودا اور شکریہ آدھا کریں گے نین بھائی کا کہ ہمارے ساتھ آئے قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ بنے رہی گے کوشش کریں گے آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں اور بہت بہت دھنی بہت آپ سب کا انیان بھائی آپ بہت بہت دھنی بہت 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 بہت